حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی تشریف لاتے رہے اللہ کے رسول تشریف لاتے رہے قوم کی ہدایت اور رہبری کے لیے تشریف لاتے رہے اس طرح سے قوم کی ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے نبیوں کو مبوس فرمایا جیسے رسولوں کو مبوس فرمایا ویسے ہی آسمان سے کتابیں بھی نازل فرمائی صحیفیں بھی نازل فرمائے اس طرح سے آسمانی کتابیں ان کی تعداد کم و بیشت ایک سو چار ہیں ایک سو چار کتابیں نازل ہوئی جس میں سے چار مشہور کتابیں ہیں توریت زبور انجیل اور قرآن مقدس عزیزانِ گرامی دوسری آسمانی کتابیں توریت زبور انجیل یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں یعنی جو اللہ کا کلام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا تھا جو حکم دیا تھا جو کلام تھا اس میں سے بدل دیا گیا انسانوں نے قوموں نے اپنی طرف سے ملا دیا یہودیوں نے عیسائیوں نے جو بھی ان کے فالوورز تھے جو بھی ماننے والے تھے اپنی طرف سے بڑا دیا پتا کیا چلا اللہ کے نبی تشریف لاتے رہے اللہ کے رسول تشریف لاتے رہے ان کی ہدایت اور رہبری کے لئے کتابیں نازل ہوئی توریت میں تحریف کر دی گئی اس کے بعد اس لیے کہ زبور کا انتظار ہو رہا تھا زبور کو بدل دیا گیا اس کے بعد انجیل کا انتظار ہو رہا تھا اور انجیل میں بھی تحریف کر دی گئی تو انجیل کے بعد قرآن مقدس نازل ہونے والا تھا اور جب ربط بارک و تعالی نے قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو یہ کہہ کر کے نازل فرمایا یہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حسیدان ملتی اسلامیہ الحمد کی علیق سے لے کر کے ون ناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیے جتنی تاقیدات اس آیت میں جمع کی کر دی گئی ہے اتنی تاقیدات کسی اور آیت میں نہ ملے گی انہ یہ بھی جمع کا سیکہ استعمال کیا گیا ہے نہنو ہم نے مشیت اپنی قدرت کو ظاہر کر رہی ہے نہنو انہ نہنو یہ بھی تاقید ہے انہ نہنو نزلنا یہ بھی مستقل تاقید ہے الزکر اسے معرفہ قرار دیا گیا ہے انہ نہنو نزلنا الزکر و انہ یہ بھی تاقید ہے لہو لا بھی تاقید ہے لہا فزون بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پروردگارِ عالم نے قرآنِ مقدس کو نازل کر دیا وہ قرآن کا نازل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ مشیت نے خود لے لیا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب قرآن کو بتلانا چاہے گا اس کے زبر کو بتلانا چاہے گا اس کو کوئی تحق تک فکر نہیں کی جا سکے گی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جو قرآن کو یاد کرے گا دنیا بھی اسے حافظ ہی کا نام